موسیقی ہمارے شکشہ سے جڑا ہوا یہ مدہ ہیں اور ہمارے آپ کے بچے آنے والی پیڑیوں کو اگر صحیح شکشہ نہیں ملی اور غلط ملی تو دونوں کا پرنام انتیمتہ ہمارے پریوار اور سماش پہ ہونے والا ہے اس دیش پہ ہونے والا ہے آپ میرے پیچھے بیکگراؤنڈ دیکھ رہے ہیں یہ کرناٹک کے سی ام ہے سیدھا رمیہ اور سیدھا رمیہ بتا رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے سیلیابس میں کرناٹک کا جو سیلیابس ہے اس سیلیابس میں شکشہ میں پاٹھا کرم میں رہول گاندی کا ایک چپٹر ڈالا ہوا ہے رہول گاندی کا ایک پاٹھ ڈالا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں اس دیش کے شکشہ سے تمام ان ناموں کو ہٹایا گیا ہے جو دوسری طرف آپ کو سکرین پر دکھ رہے ہیں بھگت سنگھ جس کو کی اتنکوادی قرار دیا گیا چندرسکر آزاد اب شاید ہی کسے ٹرک پر پیچھے فوٹو کے روپ میں دکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایسے کئی نام ملیں گے کئی چہرے ملیں گے کئی بھگوان ملیں گے سوش شکشہ سے ہٹ چکے ہیں بھگوان گنیش کو اس لئے ہٹایا کیونکہ یہ باقی دھرموں کے لوگوں کے لیے کمینل پاٹھا کرم لگتا ہے سرسوتی جو شکشہ کی دیویں ہم مانتے تھے اس کو اس لئے ہٹایا کیونکہ دوسروں لوگوں کے لیے سرسوتی کیول ہندو ہوگی ہے ایسا مان کر پوجھنا سمبھو نہیں ہے اس لئے اب سرسوتی کی وندنا نہیں ہوتی سرسوتی کی مرتی نہیں دکھتی فوٹو نہیں دکھتا سکولوں میں گیان ہے لیکن گیان کی دیوتا نہیں ہے ایسے میں کیا رحول گاندی کو پاٹھا کرم میں کیوں ڈالا گیا ہے ایسا رحول گاندی نے اب تک کیا کیا ہے اور اگر کیا بھی ہے تو ان سے بہت کچھ کرنے والے پاٹھا کرم سے گائب کیوں ہے یہ آج کا بنداز کا سوال ہے اور اس پر آپ کو آگے آ کر بولنا ضروری ہے آپ سکرن پر چڑھ رہے نمبر اوپر کال کر سکتے ہیں سکرن پر چڑھ رہے سکائپ آئی ڈی پر ویڈیو کال کر سکتے ہیں ہمارے سوشل نیٹورک کے سارے ویبنہ پیج اور میڈیا کے اوپر آپ اپنی پرتیقرائے دے سکتے ہیں آئیے آپ کی پرتیقرائے لینے کے پہلے ہم ڈیٹیل میں نظر ڈالتے ہیں اس دیش کو اپنی ستہ کی جاگیر سمجھنے والا گاندھی نہرو پریوار ہمیشہ سے ہی پاٹھے پستکوں کی سرکھیاں رہا ہے مگر اب اس کڑی میں ایک اور نیا نام جڑ دیا ہے جی ہاں اب راہل گاندھی گرناطا کی پانچویں کی پاٹھے پستک میں مہاتمہ گاندھی اور جواہر لال نہرو کے ساتھ نظر آئیں گے راہل گاندھی کو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جائے گا کانگریس کے پپو اب پستکوں میں اپنی پہچان بنانے کے لیے تیار ہیں بھلے ہی اس دیش میں راہل گاندھی کو کوئی نئی پہچان نہ ملی ہو مگر اب پستکوں میں ان کی مہانتہ بچوں پر تھوپنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے پانچویں کلاس میں پڑھائی جانے والے کتاب گائیڈ بک ٹوگیدر ویدھنیش کے ایک چپٹر میں راہل گاندھی کو بھی جگہ دی گئی ہے محسور کا پرماتی سکول سی بی ایسی سے مانتہ برد ہے اور اسی سکول میں پانچویں کلاس کی انگریزی کی کتاب میں یہ چپٹر دکھا گیا ہے اس پستک کو رچنا ساغر پبلیشیس نے پرکاشت کیا آج اس دیش میں پاٹھے پستکوں میں اورنگزیب، اکبر، بابر اور القاعدہ کے نیتاؤں کی کمیتاؤں کو جگہ ضرور مل رہی ہے مگر شیواجی، مہارانہ پرطاب کو بھرکوڑا اور بھگت سنگھ کو آتنکوادی بتانے سے بلکل پرہیج نہیں کیا جا رہا ایسے میں اس دیش کی یوہ پیڑھی کو ایسے سیلیبس کے مادھیموں سے کون سی شکشہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں جھارخند کا گھٹن بھلے ہی آدیواسی سبھتا سنسکرتی کو سنرکشن اور بڑھاوہ دینے کے لیے ہوا پر یہاں کی سکولوں کے کتابوں میں جھارخند کے اتحاس اور یہاں کے مہاپورشوں کی پڑھائی نہیں ہوتی نیتک مولی ہٹانیس آج بچے سکول کالجس سے سوارتھی اور شرارتی بنتے جا رہی ہیں بگر انہیں آدرشوادی مہاپورشوں کے بارے میں پڑھانے کی بجائے آدھونک راجنیتاؤں کا مہیمہ منڈن کیا جا رہا ہے ایسے میں آج یہ دیش کیسے ہمارے مہاپورشوں کی راہ پچھلے گا یہ ایک بڑا سوال ہے دیش کے لیے سروس و بلدان کرنے والے کانتکاریوں کی داتھا سکولی کتابوں سے لگاتار گائب ہوتی جا رہی ہیں اسکولوں میں پڑھائی جانے والی راشتری اشکشنک انسندھان اور پرشکشن پریشت یعنی کی NCRT کی کتابوں میں ایسے کئی کانتکاریوں کی جیونی ہٹا دی گئی ہیں جو سرکار کی شکشہ ویوستہ کی پول کھول رہے ہیں NCRT میں پڑھائی جانے والی پستکوں میں ورش 2007 سے پہلے آٹھویں کی اتحاس کی کتاب میں کانتکاریوں کے بارے میں پانچ سو شب 2012 کے پانچکرم میں بارہویں کی کتاب ہمارا عطیب بھاگتی میں صرف 87 شبدوں میں کانتکاریوں سے سمبندھت جانکاری رکھی گئی یہی نہیں آٹھویں کی کتاب میں کانتکاریوں کا اتحاس ہٹا دیا گیا ہے آٹھویں ککشہ سے لے کر بارہویں تک کی کتابوں میں چندر شیکھر آزاد اور سکھدیو سہیت کری تین درجن کانتکاریوں اور مہاپورشوں کا اتحاس گائے سوامی بیویکانند کے بارے میں صرف 26 شبد ہیں ان کرانتکاریوں کی جگہ کرکٹ اور کپڑوں کے اتحاس کو زیادہ ستھان دیا گیا ہے یہ سارے تتھیا اس بات کی اور اشارہ کرتے ہیں کہ آج ہماری ورطمان شکشہ کس دشا میں جا رہی ہے اور سرکار ہمارے یوماوں کو کیسا پھوشی دینا چاہتی ہے ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مہاپورشوں کو ہٹا کر پاٹھے پستکوں میں راحل گاندھی کو جگہ دینا کتنا سہی یہ مدہ ہے اور اس مدے کے اوپر بھی اگر آپ کچھ نہیں بولیں گے تو پھر کہاں بولیں گے اٹھائیے فون اور دیجئے اپنی پرتکریا کیونکہ آپ کی آواز یہاں ضروری ہے خوالر کے پاس چلتا ہے جہین جہین شرط جی آج ہی میں ہیدرہ بات سے پرکاس بات کر رہا ہوں بولیے بولیے آسار مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی میں آپ کو جو سور درشن نیوز دیکھنے والے لوگوں سے سیدھی بات کرنے کیا نہ کر سکتا ہوں آج ہی دیکھو جو سور درشن نیوز دیکھنے والے میں سبھی مطروں اور بھوٹو بزرگوں سے مہدہ پیزوں سے نیویدن کروں گا کہ غلطی کر کے اسے گاندھی جی کو پاتھ اکرم کہتو لیے اس نہیں دیش کے لیے بھی یہ تین ہے پاتھ اکرم کے لیے اس کو کیوں صحیح کر رہے ہو غلطی سے بھی اگر یہ بورٹ کہیں آپ کا لگ گیا چلے چلے ابھی آپ کو پرچار نہیں کرنا ہے آپ کو مدے کے ساتھ بات کرنی ہے بہنیوات ہم کہیں گے کہ جس مدے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اس کے ایک دم انتیم نکس پر مجھ جائیے اس کے ترکوں کے ساتھ ایسے مدوں کو آگے رکھئے اپنے ترک رکھئے اور کترکوں کو توڑیے اس کے ساتھ آپ سماج کو جیدہ اچھی طریقے سے سمجھا سکتے اس کے بعد نرنے کرنا اس کے اوپر چھوڑیے نرنے کیا کرنا ہے یہ مد بتائیے سماج کو پرشکشت کرنا یہی تو ایک طریقہ ہے اور اسی طریقے کا اگر ہم صحیح اپیوک کریں گے اگر ہم بھی پاتھ اگرم کا جیسے غلط اپیوک ہو رہا ہے ویسے چینل کا غلط اپیوک کرنے کے آروپ ہی بن جائیں گے آئیے کئی کولر اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ہم سکرین پر کے آکڑے کئی پلیٹس بھی دکھائیں گے فیس بک پر آنے والی پرتکرہ بھی دکھائیں گے لیکن اگلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہن جہن ممکہ سر ممکہ سر کیا کہنا ہے آپ کو ہمیں یہ کہنا کہ سر راحول گاندی کو جو کتاب میں دیا جارہا راحول گاندی کا خود خود اپنا پہچان تو ہے نہیں تو دوسرے پر کیا سکھائے جائے گا اس پرکارتے جو سپسہ میں سے نکالا جائے گا تو آنے والے پیری بچوں کچھ نہیں جان سکے گا ہمارا دیسے کو کس نے آجاد کرایا شہید کون تھا اس کے بھی سے ہم کچھ جان نہیں پائے گا یہ پوری ان کا نیتی ہے بیدیسی نیتی بنانا چاہتے بیدیسی کرن کرنا چاہتے یہ چاہتے کہ آنے والے پیری کوئی نہیں جان سکے کہ کس نے بلیدان دیا یہ بہت دکھت بات ہے ایک کہنا چاہوں کہ اسے اسے نیتاؤں کو کسی بھی ترکار کے نہیں برہاوہ دینا چاہیے دیس بھگت کو برہاوہ دینا چاہیے چند سکھر آجاد کو اور بلب بھائی پٹیل کو جنہوں نے دیس کے لئے قربانی دیئے دھنیواد لیکن دیس کے لئے قربانی دینی والی پیڑی اگر کھڑے ہوگی تو آج کے بھرشت اچاری راج نیتا جو بھیبن راجوں میں کیندر میں نہ جانے کہا کہا پر اپنی پیٹھ بنائے بیٹھے ہیں ان کے خلاب بھی اس دیش کرانتی کے لئے کھڑا ہو جائے گا اس لئے اس کو کرانتی سکھانے وجہ اس کو گولامی کا اتیاز سکھایا جائے یہی تو ہر دیش کا شاشک چاہتا ہے جو اپنے پیرو تلے سماش کو دبائے رکھنا چاہتا ہے اس کو پریرنا نہیں لینے دیتا اس کو اپنا سر اٹھائے نہیں دیتا اس کو بس دبائے رکھو دبائے رکھو بھارت میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے کیونکہ اب چپ ہے جہن بولیے جہن سلے جی میں سنجی اپادیا پرچی مہا سے بولنا ہو بولیے ایسا ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھگوان رام کرشن اور جو ہمارے مہا پروز تھے جنہوں نے جن کے سنسکار بھارت میں آیا سنسکر بھارت میں آئی اور جب ہم لوگ اللہ کو برس پہلے جو ہم لوگ سچھتے ان لوگوں کو آج اتحاد کی کتاب سے نگر نے کر دیا گیا ہے سننے کر دیا گیا ہے اور ان کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سمردائی کہا جاتا ہے اب ایک دن یہ بتائیے آج رہول غازی جو ان کو گروہ کے روپ میں دیکھا جائے ان کا بیرتیگن جیون دیکھا جائے اگر ان کے بیرتیگن جیون کو دیکھ کر بچے رکھتی چھا لیں تو آج کیا ہوگی تو بیرتی بنیسو پر آتا ہے ہے بیریسی سنسکرٹ کے اوپر ناج کرتا ہے اور جس کا نام راؤل گوینسی ہے راؤل گانجی نہیں ہے اس کا نام راؤل گوینسی ہے وہ آج بیجیسی آدمی ہے اور ران دیکھبلانی نے کہا کہ راؤل گانجی کا قواہ درن بیجیس کی بینکم جما ہے ابھی تقل راؤل گانجی نے سرودانی کے اوپر مہاتی کیا آج کیا آج کیا پیسے محالی گاندھی نے آخر ریس کو کیا دیا ہے کہ آج کے بچوں کو ان کا عدر سلے کر ان کے اوپر پڑھائی کرنے کے لیے اب بتا رہے ہیں اس کا جواب دینا ضروری ہے نیتو اعاروپ آپ کو سننے پڑھیں گے اگلے کولر جہن بولیے ہاں 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 کیا کہنا ہے آپ کو کہا رہا ہے سر کی نمس آفر سر راہل گاندھی جو سر ہے خالی تو بھوڑ کر رہا ہے ان کو کیوں مطلب کتاب میں بوک میں ان کا نام دیا جا رہا ہے ہم آپ کو کارنو پر نظر ڈالا و ادلواتے ہیں کی کیوں ہم آپ کو یہ سوال پوچھ رہے دیکھیں آپ کے سامنے چھوٹے بچوں کے سامنے راہل گاندھی کو ہیرو دکھانا دیش کے مہان مہاپروشو کی بجائے راہل گاندھی کی مہانتہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ویویکانند کی بجائے راہل گاندھی کی یوہ راجنیتی کا بخان کیا جا رہا ہے اسکولی بچوں کو بتایا جا رہا ہے کی ویدیش میں پلے بڑے راہل بھارت کی راجنیتی کا یوہ چہرہ ہیں کانگریسی سرکاروں کا گاندھی بھکت دکھنا کانگریسی نیتا جنتا کے پرتی ایماندار نہ ہو کر کانگریس پریوار کے پرتی ہمیشہ ایماندار رہیں اسی کا ایک ادھارن کرناٹک کی پستکوں میں راحل گاندھی کو مہاتمہ گاندھی اور نہروں کے سمان دکھانا بھارتی مہاپرشوں کی اندیکھی راحل گاندھی کے لیے کرناٹک سرکار ان مہاپرشوں کو بھولتی جا رہی ہے جنہوں نے دیش کی سنسکریتی کو دنیا میں پیلایا دیش دنیا کو بھارتیتا اور اس کی مہانتا کے بارے میں بتایا راحل گاندھی نے تو ابھی نہ راجنیدی میں کوئی کرشمہ کیا ہے اور نہ ہی ساماجک شیطر میں دیش کے ویر سفوتوں کو بھولنا دیش کے جن ویر سفوتوں نے دیش کے لیے لڑتے لڑتے اپنے پرانڈ نیوچھاور کر دیے جو ہستے ہستے بھارت ماتا کے سفوت پانسی پر چڑ گئے ان کی بجائے دیش کے ان راجگماروں کو بھارت کی یوہ پیڑی کو پڑھایا جا رہا ہے جو خود اپنے دم پر راجنیدی میں کوئی الگ ستھان نہیں بنا پائے راحل گاندھی سے زیادہ پرتیبہ شالی یوہ نیتا بھارت میں راحل گاندھی ہمیشہ کوئی بھی ذمہ داری لینے سے بچتے رہے ابھی تک راحل گاندھی نے کوئی بھی ایسی ذمہ داری لے کر اسے پورا کر کے نہیں دکھایا راحل گاندھی سے زیادہ کئی یوہ پرتیبھائیں آج بھارت کی راجنیدی میں سکریے ہیں مگر انہیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا کئی یوہ تو کانگریس میں بھی راحل گاندھی سے زیادہ پرتیبہ شالی ہیں مگر انہیں اس لیے آگے نہیں لائے جاتا کیونکہ اس سے گاندھی پریوار کے راج کمار کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہاں سر جی میں بڑھنا جاتا ہوں کہ جو راحل گاندھی کا پتھنگ ڈالا گیا ہے ہلو وہ جی ہے ہاں یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ کانگریس پاتھنی ہے جب آپ کو اپنے شیار دکھو گے ہاں سر جی یہ بات دکھنے کا تو اس نے آنکھوں میں لے گیا ہے ہاں ہاں بہتا ہی کانگریس پاتھنی سے زیادہ پرتیبہ ہمیں نیا طریقہ ترکی پیٹے تھی رہا ہے کہ کسی طریقے ترکی سے نمشکار چوانکے صاحب بولی میں ناسک سے آنے لرورا بول رہا ہوں ہاں سر یہ جو کانگریس کا شروع نہرو کے ٹائم سے ہی ہمارے دیش کا اتحاس کو تورموڑ کرنے کا اور ان کے اس سمیں کے ٹائم کے لوگوں کو شہیدوں کو اپمان کرنے کا یہ کانگریس نے پیڑا اٹھا رکھا ہے ہاں یہ بولے ہم بولتے رہی آپ جی سر نمشکار میں سوریش نمشکار میں ناسک سے آنے لرورا بول رہا ہوں ہمارے پرشوں کا اور ہمارے اتحاس پرشوں کو انہوں نے وہاں سے گائپ کر کے مغلوں کا اتحاس ان کے نام پر سڑکے اور ان کا اتحاس ہم کو پڑھانا ہمارے بیروں کو کم کر کے آکنا ہمارے شہیدوں کو کم کر کے آکنا یہ دیش کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور اس سمیں راحل گانڈی کو اتحاس میں ایڈ کرنا اس کے منتیو کے ابران تو اس پر پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اس کا دمب کا اتحاس ہمارے کو پڑھانا ہے جیویت رہتے وہ اس کے یہ ویسی ہمارے دیش کے پر بوجھ ہے پورا گاندھی خاندان اور ہمارے اور اس کے اتحاس کے اندر جوڑنے کا ہمارے پیڈیو کو آگے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہاں نمسکار میں جامنگر سے بول رہا ہوں گجرات سے ملے سوائی ہاں 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 بولتے رہی آپ ہاں 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 ہمارے جیسے جو ہمارے یہ مہان ہی ہوتا ہے ہاں سباس چندر بوجھے جو اگر یہ بتا رہے ہیں گاندھے پاڈی بتا رہے ہیں اور راہن کو صحیح بتا رہے ہیں تو ہمارے آنے والی پیڈی کو کیا اثر پڑے گا اور کیا سکھیں گے اور ہمارے دیس میں کیا ہوگا یہ بچوں کا اور یہ دیس کا کیا ہوگا جو آگے جاتے کیا بنے گے کوئی دیس کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا اگر اسی پڑھائی کرائیں گے تو دنیواد اگلے کو در کے پاس چلتے ہیں میں مکیش بول رہا ہوں امرو سر سے بولی مکیش جی ایسا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کے مادم سے ابھی مجھے جان کر یہ ملی ہے کہ راہل گاندھے کو کرناٹک میں پستکو میں پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو ہمارے شورویر دیش بکتوں کا نام ہٹا کے ان کا لگایا جا رہا ہے جب بھی دی پہ یہ تو اندوستان چھوڑ کے باہر باگ جاتے ہیں یہ ہمارے دیش کا کیا خاک بلا کریں گے میں تو اس کے خلاف ہی بلکل بلکل دنیواد یہی تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کرناٹک کے مکہ منتری کو ان کے آقاوں کو اور ایسا کرنا چاہ رہے دیش بھر کے شکشہ منتریوں کو کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی چاپلوسی کر رہے ہیں لیکن دیش اس پر کیا سوچتا ہے آپ سنیے اور اس کے لئے آج کا یہ بنداز بولے اگلے کولا جہن جی سریش جی نمسکار ہیمانشو بول رہا ہوں بلومنگٹن امریکہ سے راہل گاندی کو ٹیکس بک میں شامل کرنے سے ٹیکس بک جلا کر کے کوڑے دان میں پھیک دی جائیں یہ راہل گاندی اتنا مورک ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا اور اپنے اور اپنے دیش کے سممان کو ڈال دینے جیسا ہے کنسٹیٹوشن کے آرٹیکل 30 دھارمک کتابیں پڑھا کمیونل ہو رکھا ہے قرآن اور وائبل کے ڈھکوز لے والی بے وکوف نیتیاں دیش کے بچوں کو پڑھاتے رو اور انہیں آتنگوادی بناتے رو یہ کمیونل نہیں ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ راہل گاندی پرتیبہ شالی ہے تو مجھے سیدھے سیدھے اس وقتی کے بودھک ستر پر ایک سندھیر اتپن ہوتا ہے کیا یہ آدمی بے وکوف ہے یا اس کو بے وکوف بنایا گیا ہے گاندی پریبار کے دورہ اب کچھ تکھیں ہم دیکھتے ہیں راہل گاندی فلوریڈا کے گھٹیا طولت سے بیچلرز ڈگری کے کوٹس میں پھیل ہو گیا تھا پہلے سال میں اس کے بعد بومبے کے سنٹ سٹیفنز میں آ کر پڑھا اور وہاں پہ انگریجی کا کوٹس بھی پاس نہیں کر پایا راہل گاندی ایسا بے وکوف آدمی ہے جس کو کانڈم اور کانڈومینیم تک میں فرق نہیں پتا ہے دیابیچار کے مانکوں کا ایک جیتا جاگتا سوروپ ہے جو اٹیال لکی کے ساتھ عوید اور انیتک سمبند رکھتا ہے ڈلی میں بیالیس کی عمر میں لکی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اٹلی میں یہ سب ماننے ہوگا بھارت میں ایسی گھٹیا چریتروں کا ستھان نہیں ہوتا ہے بوسٹن اے رپورٹ پہ دو لاکھ ڈالر اور اٹیالین مافیا کے لڑکی کے ساتھ دو ہزار میں پکڑا گیا تھا وہ تو گانڈی پریوان نے پرشے ڈال کے اس کو بچوا لیا نہیں تو آج راہول گانڈی کی سچائے امریکہ کے سامنے ہوتی اور پوری بیشوی کے سامنے ہوتی بیہار یوپی میں جوتے پڑھے ہیں جب کاللیج کے لوگوں کے ساتھ جا کر کے اپنے بھاشن دیتا ہے آج آوشکتہ ہے مہنانا پرداب شیواجی بھگراد سبحشن ویر ساورکر جائے سے لوگوں پر سکشت دی جائے رام کرشن کے یوگوں کا کنر جاگرہوں اور مانکوں کو واپس سے کنر جاگرد کر سامنج کا نرمان کیا جائے سپریم پورٹ کیوں نہیں ہے ایک آل انڈیا مونیٹرنگ کمیٹی بٹھاتا ہے کہ وہ دیکھے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے تھوڑے دن پہلے بی فیٹن کو گلوری فائے کر رہے تھے تھوڑے دن پہلے سونیا گاندی کو گلوری فائے کر رہے تھے آج راہول گاندی کو کر رہے ہیں اسلامی و خریشن ایسے ہی بسائے گئے ہیں مول جڑ سے بچوں کے مانسوں پر اتکرمن کر کے انہیں گولامی مانسکتہ کا شکار بنا لینا تاکی بھے جیون بھر گولام رہیں اور اپنے دیش کی صحیح اتیاسو کبھی نہ جان پہیں یہی اس پوری چیز کی مانسکتہ ہے ایک مہانی بتانا چاہوں گا ایک ہاتھی کا بچچہ تھا وہ بہت طاقتور تھا اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں شروع میں جو کہ بہت طاقتور تھی ہر بار جب وہ لڑتا اسے چوٹ لگتی تو دھیرے دھیرے جب وہ بڑا ہوا اس نے من میں سویکار کر لیا کہ میں جب پریاس کروں گا مجھے چوٹ ہی لگے گی جب بڑا ہوا بہت جاتا طاقت ہوئی اور بیڑیاں کمزور بھی ہو گئیں لیکن اس بچے نے پریاس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ گولامی ہی اس کی نیتی ہے یہ وہ مان چکا تھا آج ہمارے بچوں کے ساتھ اور ہمارے آنے والے کل کے ساتھ یہی چھڑ چھڑ کی جا رہی ہے نہیں روکا تو ہم ایک ایٹرنل مانسکتہ اور ایٹرنل گولامی میں پس کے رہ جائیں گے دھنیواد دھنیواد حالانکہ میں آسپسٹ گروہ کی یہاں پر جو ہمارے کولر نے راحل گاندی کی اوپر وقتیقت آروپ لگایا ہے اس کی پوشتی کرنے کے لئے کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے نہیں دیئے ہمارے پاس ہے اس لئے وقتیقت چریتر کے آروپ کے لئے ہم یہ ان کا وقتیقت راہ ہے ایسا ہی کہیں گے لیکن پھر بھی ہم اس وشے پر ٹھام ہے کہ راحل گاندی کو پاٹھے کرم میں کیسے جگہ ملی ہے اگلے کولر جہن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آتنگ وات کا بڑھاوہ ہے یہ سب آسپسٹا کا کارل ہے میں گاؤں سے ریلیٹر ہوں یہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا ہے یہ چاہتا ہوں کہ کانگریس کی سکار صحیح نہیں ہے نینے وات اگلے کولر کے پاتھ چلتے ہیں جہن بولیے جہن سر کیا کہیں گے آپ سر یوں کہہ رہا ہوں میں کہ سر یہ جو باٹھ چلائے جاتے ہیں تو یہ بغت سنگھ کے رانہ پرتاب کے ویر درگر آج جی کے چلائے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے راستے کے لیے دیش کے لیے تیار کیا تھا تو سر یہ جو ہے اپنے اس کا راہل گاندی جی کا باٹھ چلانے سے کیا مطلب کیا کیا دیش کی شیوہ کی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور کانگریس کے جو سر اچھے نیتا ہیں ان کو ایک جو دو کر اس گاندی پریوار کے کانگریس کو الگ کرنا چاہیے اور دیش کی شیوہ کرنی چاہیے گاندی پریوار کے پیچھے چلتے چلتے یہ کانگریس کے نیتا بھی گاندی پریوار کے پیچھے چلتے چلتے دیش کا نقصان کر رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے چلیں گے چاپلوسی کریں گے دو مہلائیں گے تو ہی تو مکہ منتری بنیں گے نویتے نام آبی کبھی کبھی آپ نے سنا تھا لیکن یہ سب کچھ جروری ہے جو اپاتر لوگ ہیں ان کو بٹھائیے اور آپ نے گنگان ان سے کرائی اور اوروں کو سندج دیجئے کہ ایسا کروگے تو تمہارا بھی نمبر لگے گا اور جس لئے اس دیش کے کبھی راشترپتی بنی مہلا کے اوپر بھی کوئی کانگریسی نیتا کہتا ہے کہ یہ سندج دیرہ گاندی کے لئے کیچن میں کام کرتی تھی اس لئے راشترپتی بنی لوگوں کو یہ سچ بھی لگتا ہے کیونکہ اتحاس ایسا ادھارن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے رکھتے چھوٹے سے برک کے لئے برک کے بعد دوبارہ آئیں گے بنداز بول جارے گے برک کے بعد آپ کا ایک بار فیسے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے کہ رہون گاندی کو پاٹھے کرم میں پڑھایا جا رہا ہے اور دیش کے تمام جیسے سرسپتی بھگوان سے لے کے کئی ایسے کرانتی کاری ہے جن کو پاٹھے کرم سے ہٹایا جا رہا ہے کیا کہنا ہے آپ کا اس مشہ پر اگر نہیں بولیں گے تو کس مشہ پر بولیں گے اور اس لئے آج کے بنداز میں تمام کالر تمام نیٹیزن اس بات پر حیرانی جتا رہے بلکہ اپنا نشید بھی وقت کر رہے کہ سرکار نے یہ غلط کیا ہے کرنا ٹک کے سی ایم کے چاپلوسی کے حدے ہو گئی ہے اور جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کو مکہ منتری کیوں بنایا جاتا ہے اس کا ادھاران انہوں نے یہاں اس کارنا میں سے ثابت کیا ہے کولر کے پاس چلتا ہے جہن سدیشی نوشکار بولی ہے میں امید بول رہا ہوں لنڈن سے بول رہا ہوں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ راہل گانڈی پاتھ کے پشتک پہ ڈالے جاتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ دیس کو کون سا ایتحاس پڑھائیں گے اور کیا پڑھائیں گے جو راہل گانڈی کا اس کا آئی کیو کیا ہے زیرو آئی کیو ہے جو بولتا ہے کہ لنڈن ہے انگلینڈ ہے گجرات سے بڑا ہے یہ ہم نے ہمارے راہل گانڈی کا فیوچر نیتا کا یہ آئی کیو ہے ابھی ہمارے بچوں کو کیا یہ ایتحاس پڑھائیں گے کیا یہ پپو کیسا تھا ابھی کون سے کون سے دشاں میں ہم اپنے دیش کو لکے جا رہے ہیں یہ ایچھے ہمارے ہمارے یہ سوامی بیوے کانند ہے سبح صندر بوز ہے بھگتسی ہے ایسے جیسے یدہ کو چھوڑ کے ہم اسے پپو کی کہانی کو پڑھائیں گے اچھے تو اچھا ہے کہ ہم ہمارے دیش کو ایسے سکولوں سے اٹھا کے دوسرے دیش میں ادھر پڑھائیں یہی اچھے چاہیں آپ نے دیکھا ویدیش میں بیٹھے ہوئے بھی وہاں اپنی پرتکرہ کو کتنے غصے کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر آرتی اتارنے والے چاپلسوں کی کمی نہیں ہے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں یہین سر بولیے سر یہ راہل ہاں 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 بولیے سرے جی ہاں سرے جی نمستے نمستے بولیے سر ہاں 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 سرے سرے جی یہ راہل کا مدہ جو اٹھایا ہے آپ اس کے پہلے سارے میں کل میں جو ہتیاں کے بارے میں کچھ کہنا تھا تو جو ہتیاں کے بارے میں جب نہیں ہو گیا تھا انڈیا میں راشیہ پسک ہوتی سو جاتا ہے اس کے لئے ہر سرکار ہر سرکار جیسے دھیانہ ہم آتے ہیں جو ہتیاں کے پرتی بند ہے بلکل دہنے والد کل ہم اس وشے پر کارکم کر چکے ہیں ہم کہیں گے جس دن جو مدہ ہے اسی پر جوڑ دے کر پوری بات کہیں گے تو ہم زیادہ پرنام کارک کو اس مدے پر نیائے دے پائیں گے اگلے کولا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو سریج جی نمستے میں امریکہ سے بول رہا ہوں پی بی پرباکر بولیے بولیے اور مجھے بڑا اس بات پر آپ نے یہ موقع دیا ہم لوگوں کو لیکن کہ کیسے کیسے ٹوپک ہیں ہارت میں ہمارے بڑے بڑے بدوان پڑے ہوئے ہیں وہاں پر بڑے بڑے لائک آدمی ہیں اور وہ ہمارے سیڈیوز میں سکول میں نام رکھتے ہیں ہمارے راہو گانڈی جی کو ان کو پڑھانے کے لیے یہ حیرت حیرت کی بات ہے گورنمنٹ کو اتنا بھی سمجھیں مجھے افسوس ہے مجھے احناد ہے کہ آپ نے اس ٹوپک کو رکھا چاہتا ہے آپ کو لوگوں کی رائے پر مریض رائے پر اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہین ہلو بولیے ہاں جہین سر کیا کہنا ہے آپ کو سر سب سے پہلے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ راہل گانڈی جنہیں بابا رام دیو جی بھو دو کہتے ہیں اس کے بارے میں بچوں کو کون سے شخص دی جائے اس پارٹے کرم میں کیا لکھا جائے کہ انہوں نے اپنے جیون کال میں دیش کے وکاس کے لیے کیا کیا جس وقتی کا نبے لاکھ کروڑ روپیا کالا دھن بیدیشی بینک میں جمع ہو اس کے بارے میں پارٹے کرم میں کالا دھنیا جی کالا دھنیا جی ہمیں اگلے کالا کے پاس کیوں نے کیا جاتا وہ انگریجوں نے کیا تھا انگریجوں نے کر کے گیا تھا ہمم بعد میں نہرو کو وہاں سے پڑا آکے اور پھر یہاں پہ بھیجا یہاں پہ لوٹنے کے لیے بعد میں اس کی پوری پریوار ہم لوگ دیش کا لوٹ کے ایک دم بیکھاری بنا دیا ہے ڈانیمہ دیش کے پرثم پریوار کانگریج والے جس کو کہتے ہیں ان کے بارے میں دیش کی کیا راہ ہے آپ جڑا سنیئے کیونکہ دیش کا یہ پرشپشن کسی کے بتانے کیا آدھار پر نہیں بلکہ کئی گھٹناؤں کے آدھار پر بنا ہے اور جو پارٹی اپنے پریوار کو ایک نمبر کا پریوار کہتی ہے ان کے بارے میں اگر ایسی راہ ہے تو انہوں نے نیچی طور پر اس کے اوپر چنتہ کرنا ضروری ہے اور یہ چنتہ ان کی پریوار سے بھی زیادہ دیشواسیوں کو دیش سے ہوتی ہے یہ ایک اچھا سنکیت ہے اگلے کالر ہلو جہن سر جہن مہر جیسونی بولی راجت جی سر ابھی ایک کالر نے امری سر کے کالر نے کہا تھا کہ راہل گانڈی نے ایسا کیا کیا ہے کہ جب کرنات کا سرکار ان کی تصویریں کتابوں میں چھاپ رہی ہے سر راہل گانڈی نے اگر کچھ نہیں کیا کوئی آدمی اس کے پاپا نے تو بہت کچھ کیا ہے ویپوز میں کمیشن کھایا تھا ہم تو اسی لئے کانگریس راہل گانڈی کو آگے لاکر کمیشنیں کھانا چاہتی ہے نینواز اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن جے جہن سر بولیے کیا بولا جائے دیس کے بارے میں بولنا ہے کیا بولنے کا ہے نیتا تو ہیٹ ٹیل کے جیسے ہیں ہیٹ جائے جائے چاہت ٹیل آگا نیتا سب ایک ہیں ہم جو باہر کے ملک میں مر رہے ہیں لوگوں مر رہے ہیں وہ کماتے ہیں پیسہ بیتے ہیں یہ لوہیت کرتے ہیں ہاں کون سا دیکھا جائے چاہو تو راہول گانڈی جی ہو چاہے راہول گانڈی ہو چاہے راہول گانڈی ہو چاہے من محمد سنگھ ہو چاہے ملائم سنگھ یاد ہو چاہے کوئی بھی آدمی ہو کیا اس کا بکا سکھا جائے گا بلکل نینواز دیش کے راز میتا ہو کہ پرتی دیش میں کیا بھاو ہے کیا ماحول ہے کیا ویچار ہے کیا پرتکڑیا ہے آپ لگاتار دیکھ رہے کی لوگ کیا کیا بولتے ہیں اگلے کال جہین ہاں بولیے ہالو ہالو ہاں ہاں جی سورج جی نمشکار نمشکار بولیے سورج جی نمشکار میں سن سورج جی نمشکار میں سنتوش کمار تیواری بول رہا ہوں آٹے ایکٹیویٹس کھو بری سے ہاں ہاں ہر ایک یوک ہر اوہ دنیا اوہ اوہ ڈگگ جگ دیا ہے کہ راہل کھان کے بارے میں راہıl کھان بول رہا ہوں نہیں چلیئے ایسی چیزوں کے اوپر جرہا نہ ساقشوں اور جو ثبوتوں کے ساتھ اگر بات ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے ہم کھمکھا ایک اچھے ویشے کو ایس ویوادیت ویشے پر نہیں لے کے جانا چاہتے جو بھی کولر نے اس کے پہلے بھی ایک ویڈیو کولر تھا اس نے اور آپ نے جو بات کہی آپ اپنے تتھیوں کے ساتھ ہم کو اپروچ کریے ہمارے میں ہمت ہے کہ ہم اس کو دکھائے اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہین بولیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نیتا چنگے بھیجتے ہیں اپنے دلی میں اس کو سپس بھی جاتی ہے تو گیتا رکھی جاتی آگیا ہے mountain and not تو گیتا کو ہمانتے ہیں یا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کوئی پوچھی جائے گیتا کا نیم مانتے ہیں کہ گیتا کیوں رکھتے ہیں یہ ثبت لینے کے لئے ان کوئی پوچھی جائے نہیں جاتا وہ گر تم گیتا کو کون بھول جاتے ہو جب پر اٹھی اچار کے لئے تم گون بے کہ میں دیس کی سیبا کرنے آیا ہوں لیکن ہم اس کا دور کون کرنے آیا ہوں بلکل دنیواز آپ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ بات ہی دیش کے نیتا ہو کہ خاص کر کے بھرشت نیتا ہو کو سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا کہنے اگلے کار نمشکار سریج جی نمشکار سریج جی میں بومبے سے یعنی کولی بول رہی ہوں سریج جی پاٹھے کرم میں وہ اپنے نام دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہمیں لیکن پاٹھے کرم میں وہ اپنا پیسہ بھی تو ڈکلیئر کرے اپنا کالا سفید ڈھن ڈکلیئر کرے پھر اس میں پورا بتائیں کہ میشہ شریمتی سونیا گاندی کس کی بیٹی ہے وہ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی جب جب کور اپنا سب ڈکلیئر کرتا ہے اپنی بائیوگرافی ڈکلیئر کر رہے ہو تو اپنی بائیوگرافی میں اپنا پیشلی ہسٹری بھی تو بتائیں نا وہ پیچھے سے وہ کیسے میٹریمونیال انویڈ کر کے انویڈ کر کے وہ انڈیا میں آئی کیوں آئی آج ان کا کیا رشتہ ہے وہ سب کچھ ڈکلیئر کرے نا ہمیں اپنا اگر اپنا نام دے رہے تو اس سے ہم ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں لیکن جب ڈکلیئر کرنا ہی آئی اتنی سب اپنا اپنے 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 اتحاس میں دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے اپنے آپ کو فیمس کرنے کی ان کی کوشش ہے تو وہ وہ بھی پورا کریں اپنا اپنا پورا دھن ڈکلیئر کرے کہ ان کے پاس ڈکلیئر کرنے کے لئے دو محلانے کے لئے یہ سب کیا ہوا ہے آپ تو یہ باتیں لکھوا کر ان کی کھڑچی چھننا چھاہتی ہے کیا کھڑچی چھنے یا کچھ بھی ہوئے جب آپ دھنے بات اگلے قدر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے بیجے پی والوں نے بھی موڈی کے اس اپیسوڈ یہ رہول گاندھی کے اس پاٹھے کرم کے اوپر ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھایا آپ اپنے بیجے پی والوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور پوچھئے ہم یہاں پر پرنام دکھاتے آپ کو کہ اگر ایسای چلتا رہا تو کیا پرنام ہوگے گاندھی پریوار کو مہن بتانے کی پرمپرہ چلتی رہے گی کانگریس نیتا گاندھی پریوار کو مہن بتانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ دیں کچھ نیتا تو اپنے آپ کو بھی پیچھے چھوڑ کر گاندھی پریوار کی چاپ لوسی میں لگے رہتے ہیں ان نیتاؤں کا مقصد خود کو آگے بڑھانا کبھی نہیں رہا ان کا مقصد ہمیشہ گاندھی پریوار کو بھگوان کی طرح دکھانا رہا ہے گاندھی پریوار کے لیے دیش کے مہن مہاپروشوں کو بھولایا جاتا رہے گا کانگریس کے کئی نیتاؤں کو دیش کے مہاپروشوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں تو بس گاندھی پریوار کی گلامی کرنی ہے دیش کی جنتا کو بھی کسی نہ کسی طرح سے گاندھی پریوار کے سدسیوں کی مہن تکا بخان کر کے بھگوان کی طرح پیش کرنا ہے راہول گاندھی کو کتابوں کے ذریعے چمکتا ستارہ دکھانا راہول گاندھی کام کے ذریعے تو چمکتا ستارہ نہیں بن پائے لگ بھگ دس سال کی راج نیتی میں راہول گاندھی دیش کی جنتا کے سامنے وکاس پرش بننا تو دور وکاس کا موڈل بھی پیش نہیں کر پائے لیکن یوہ بچوں کو بچپن سے ہی راہول گاندھی کی صحیح تصویر پیش کر کے انہیں راہول گاندھی کی مہن تکا پاٹ پڑھا ہے جا رہا ہے دیش کی جنتا کے سامنے گاندھی پریوار کو بھگوان کے روپ میں پیش کیا جاتا رہے گا کانگریسی نیتا جانتے ہیں اگر گاندھی پریوار کو بچائے رکھا تو کانگریس کو کوئی ہرا نہیں سکتا دیش میں کتنے ہی گھوٹالے ہوئے ہوں اس میں کئی کانگریسی نیتاؤں کو بلی کا بکرا بنا کر گاندھی پریوار کو بچایا کانگریس کو پتا ہے اگر گاندھی پریوار کا کوئی بھی صدر سے برشت اچار میں فسا تو کانگریس کو دیش سے خطب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یوہ پیڈی کے سامنے صحیح تصویر پیش نہیں کی جائے گی اب یوہ پیڈی دیش کے دشا دینے والے نیتاؤں کے بجائے ان کو پڑھے گی جو خود اپنی دشا تیہ نہیں کر پائے یوہ پیڈی ان کو اپنے دماغ میں بیٹھائے گی جو ابھی تک اپنی کوئی چھوی نہیں بنا پائے دنیواد دنیواد بولیے ہم کہیں گے کہ ترکوں کے ساتھ اپنی بات اگر وسترعت روپ میں کم سمیے میں رکھیں تو آپ اپنی بات کو زیادہ لوگوں تک اچھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں ہم ویڈاوٹ ایڈیٹ یہ کائرکم دکھاتے ہیں کیونکہ لائیو میں آپ کو اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اور آپ اپنی بات جو بھی کہنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے بات سے سیمت نہیں تو اس بات کو نکارنے کے لیے اور اپنے پکش کو رکھنے کے لیے دوسرا وقتی بھی کال کر کے اپنی بات کو رکھ سکتا ہے لیکن ابھی تک راہول گاندی کے پکش میں ایک بھی کال نہیں آیا ہے جس نے راہول گاندی صحیح ہے راہول گاندی کا پاتھے کرم میں ایسا پاتھ پڑھانا صحیح ہے یہ کہا ہو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جوالا نرم نے اپنی اوڈا بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ اس کا جو گاند فادر تھا وہ تھا ایک مسلم پریوار اس نے اپنی اوڈا بائیوگرافی میں لکھا ہے اس کے بعد اس نے لکھا اس کے بعد اندرا گاندی نے بھی جو اس کا جو افیسر ڈول تھا 1968 میں افغانستان کا اندرا گاندی بھی وہاں پہ گئی تھی اور نرم نے اپنی اوڈا بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ وہاں کا افیسر ڈول کرنے کے بعد اندرا گاندی وہاں پہ گئی تھی بابر کے مزار پہ وہاں پہ اسے پراثرہ کری اور اسے بولا تھا آپ یہ دونوں پسٹکوں کے نام بھی بتائیے یہ جوال نرم کی اوڈا بائیوگرافی ہے جو پہلا میں نے بتایا تھا ایکچولی جوالا مہلوز کا جو ڈاباب آ ہو گیا ہم آپ کو اگلے کولر کے پاس بھی لے کے چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں آپ کی بات کو رکھ سکتے ہیں کولر یہین سر میں نے والیم کم کر دیئے سر بولیے سر جو راول غازی جی کا بارے میں جو آ رہے ہیں جو ہمارا جو مان پرش جو سادو سنتوں نے جو اکنی سالوں سے جو سنگرس کر رکھے ہیں ان کے بارے میں ان کا نام ہٹھا کے انہوں نے اپنی نام کھمانا چاہتے ہیں یہ گلت ہے بلکل آپ کو آپ جیسے اس دیش کے لیے اپنی جان کی باجی لگانے والے لوگوں کو کتنا دکھ ہوتا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سر میں کرناٹکہ کا عادی ہو جو ہمارا جو سیم ہے میں اس کے کلاب میں بولنا چاہتا ہوں سر میں کھانٹس کرتے ہیں بلکل یہ دیکھیں یہ ماروتی جیت ہے اور یہ کرناٹکہ کے دلی میں رہتے ہیں لیکن اپنے راج کے مکہ منتر کے کارنامے سے دکھی ہے جوان ہے 32 سال سنہ میں کام کرنے کے بعد جب اپنے راج میں ایسی گندی حرکتیں ہوتی ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے یہ ان کے شبدوں میں انہوں نے بیعا کیا ہے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں سریج جیہین بولیے سریج جیہین میں کونے سے راج کمک سوا بولنا ہوں ہاں سر سم ہلو بولتے رہی آپ سر سم میں بڑھائی جہاں چاہتا ہوں سر سم نے اس چینل کو کہ آپ مددگ سار سے کرتے ہیں اور آپ ایک ایسا پیٹ فارم دیتے ہیں جس پر کی سبھی درستہ اپنا ویچار رکھ سکیں سب کو میں سب کو کانگریز جو سارے نیتا کام کرتے ہیں چنانے کہ دیس پر آنا کر کے ہو کانگریز کو سپورٹ کرنا ہے اور کانگریز کے ویچار پاس لیے اپنا سارا کام کرتے ہیں چلے دنیوات اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں ہم آج تکنیکی کارنوں سے ویڈیو کال صحیح طریقے سے نہیں دکھا پا رہے اس کا ہمیں کھید ہیں ہم ویس کال کے طرف چلتے ہیں جہین جہین سر میں سنجات یاگی بولنا ہوں جی نویڈا سے میں راہل گاندی کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو راہل جی ہے یہ کتاب میں چھاپے ہوئے ہیں یہ کسی کا کوئی آدھار تو ہونا چاہیے ان کا کوئی آدھار ہی نہیں ہے ہندو ہے نہ کرسکن ہے نہ مسلم ہے انہ کیا اپنا وہ دیں گے اپنا آدھار کیا ہے ان کا چلیے دنیوات اگلے کالر کے پاس جائیں گے لیکن اس کے پہلے ہم لیتے ایک چھوٹا سا برک برک پر جاتے ہوئے ایک آپ کو گانا دکھاتے ہیں اگر یہ بھی آپ کو پرسنگیت لگا تو ضرور کال کے برک کے بات بتائیے ہے جیرے ہے جیرے ہے جیرے ہے رام چندر کہ گے سیاں سے ایسا کل جگ آئے گا ہنس چگے گا دانا دن کا ہنس چگے گا دانا دن کا کوہ موٹی کھائے گا برک کے بعد آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بولو اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مددہ لے کر آئے ہیں کہ رحول گاندھی کو کرنا ٹکا کے پاتھے کرم میں پڑھایا جا رہا ہے کیا ہے آپ کا اس وشے میں کہنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس دیش کے تمام ایسے کرانتی کاری ہے مہا پوروشے جن کو پاتھے کرم سے ہٹایا گیا ہے کئی جگہ پر بھگت سنگھ کو آتنکوہ دی کہا گیا ہے اور کئی جگہ پر چطرپتی شیواجی مہاراج کو بھگوڑا تک کہا گیا ہے جنہوں نے اس دیش میں پہلا ہندوی سوراج جستاپن کیا ان راجاؤں کے بارے میں یہ دھارنا اور رحول گاندھی کو یہاں کیوں بڑھایا جا رہا ہے یہ سوال ہے اور آپ کال کرنے کے لئے چند منٹ آپ کے پاس بچے ہیں اس میں اپنی بات کو ترکوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن میرا نام کیا کہنا ہے آپ کو میرا نام رہو تم ہے میں کناڑک سے بات کر رہا ہوں میں ابھی آپ کا داروا دیکھ رہا ہوں میں بھگت سنگھ کا چندر جنہ کا رازات کا سبح چندر بوت کا سب اس کا بیچ میں وہ راہول گاندھی کا وہ راجو گاندھی کا وہ گاندھی فیملی کا آیا اس کا ساتھ اس کو جوڑتا ہے آپ لوگ آپ کو بہت دکھ ہو جاتا ہے وہ کتنا وہ دیش کے لئے کتنا کام کیا ہے وہ لوگ وہ مر لیا ہے دیش کے سامنے یہ لوگ عیشہ رامی سے جیون کر رہا ہے یہ لوگ بلکل رہو رہو تم جی آپ شاید ویشے کو سمجھ نہیں پائے آپ کے کرناٹک کے پاٹھے کرم میں رہول گاندھی کو پڑھایا جا رہا ہے یہ ہم دکھا رہا ہے کہ اس پچھر میں جو لال جن کے اوپر مارا ہے ان کو نکالا گیا ہے اور جو گرین لائنی ہیں اور رہول گاندھی کی اوپر ہے جن کو پاٹھے کرم میں سامن کیا گیا ہے ہمارا بچوں کو گھر میں ہمیں سبھر چندرکار جگری اور یہ سب گھر چندرکار بات کرتا ہے ہم لوگ یہ رہول گاندھی راجی گاندھ جس کا بھارے میں بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں آنکھوں میں آنسوا آ جاتا ہے ہم کو پڑھنے میں بلکل آنسوا آتا ہے ہمارا بیٹی کو بولتا ہے چندرکار آجانو بھارے میں بولتا ہے وہ آنسوا آ جاتا ہے کتنا ان لوگ عائشہ رامی سے جیمن کر رہا ہے یہ رہول گاندھی ہے نا وہ کار گیر وغیرے ایروپلین اس میں ہی جیمن کرتا ہے ان لوگ اس کا پارٹ کیوں ہم کو بلکل دنیواد ہم آپ کو جو پلیٹ سے اس کے اوپر جرا فل سکرین کر کر پڑھنے کے لئے کہیں گے کہ دیکھئے دو ہزار ساتھ سے پہلے آٹھویں ککشا کی اتیاس کی پسٹک میں خرانتی کاریوں کے باروں میں پاس سو شبدوں میں جانکاری رکھی گئی تھی یہ دو ہزار ساتھ کی استیتی ہے دو ہزار بارہ کے پاٹھے کرم میں باروی کی کتاب میں صرف ایٹی سی ون ستاسی شبدوں میں کرانتی کاریوں سے سمبندی جانکاری دی گئی ہے اب آٹھویں کی کتاب میں کرانتی کاریوں کو اتیاس کو ہٹا دیا گیا ہے آٹھویں سے باروی ککشا تک کی کتابوں میں چندرہ سے کر آشاد اور سکھدیو سہید تین درجان چھتیس سے زیادہ کرانتی کاریوں کو پاٹھے کرم سے ہٹایا گیا ہے اور صدی کے مہانائک جن کو کہا جایا اسے سوامی بیوے کانند کے اوپر کیول 26 شبد ہے جبکہ دنیا بھر کے دنیا کا کوئی دیش ایسا نہیں ہے جس نے سوامی بیوے کانند کے پرتیبہ کا لہاں نہیں مانا ہمارے یہاں 26 شبدوں میں ان کو بتایا جاتا ہے اکیلے آمیرکا میں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ کتابیں سوامی بیوے کانند کے اوپر امیرکنس لکھ چکے ہیں جن کے فیلسوفی کے وہ اتنے فین ہیں جو اتنے انویائی ہیں ہمارے دیش میں سوامی بیوے کانند کے لیے 26 شبد ملتے ہیں پتھے کرم میں لیکن راہول گاندھی کے لیے پورا کی پورا پتھے کرم اگلے کالا جہن بولیے سر میں یہ کہنا چاہ رہا سر جیتے سبا چندر گوھر جی ہوئے ہیں اور چندر تیکھر آداز جی ہوئے ہیں اور بہت سے پرانتی تاری ہوئے ہیں سر ان کو روشے پاتھوی کفتیا سے لے گا اور پی اے کفتیا ایم اے کفتیا سر ان ریکھ سلے بس چندر ہونے چاہیے سر اور ان کے بارے میں ان کی دیونیا آرے بسٹے کو کن چھسکیات ہونے چاہیے سر جیسے رام پرساد بشمل دی ہوئے ہیں انہیں بہت 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 تھی بہت تھی اسٹی اسٹی کبھی تائی نکیت اور ان پر بیتاؤں کو اے سب چاہ میں بس دو اپن چھسکیات جائے اور پراؤتنا کے ساتھ تو وہ ان کو پراؤتنا کی بات کر رہے کیا آپ کو پتا ہے جس کو اسمبلی بھی شہروں کے باشا میں اگر بتا نہ ہوا تو اب کئی شہروں میں ہوتی ہی نہیں ہیں کیونکہ سکول کے ساتھ گراؤنڈ ہونا ضروری تھا اب وہ نہیں ہیں اور اب سمائی کی کمی کے قارن یہ کہا جاتا ہے کہ گراؤنڈ پر سب لوگ اقت رہوں گے پھر سکول میں جائیں گے کلاس میں جائیں گے اس میں ٹائم بچانے کے لئے اچھا ہے کہ آپ اپنے کلاس میں ہی کھڑے ہو کر اس کو کریے لیکن اس میں وہ بھاو نہیں رہا وہ سامودہ اقتہ نہیں رہی اب راشتر گیت اور بندے ماترم کے لئے ہی جگہ نہیں ہے تو اور کیا کیا ہوگا یہ بڑا سوال ہے یہ مہاپوروش ان کی قویت کہاں سے پڑھائی جائے گی لیکن یہ سکولوں میں نہیں ہوتا اس کا مطلب ہم گھر میں نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے ہم اپنی چینل سے بھی بتائیں گے آپ کو بچوں کا پتھک رم ہم صدرشن سے دیں گے اگلے کالا جہن جہن بولیے ہاں سر کیا کہنا ہے آپ کو ہاں ہاں مجھے یہ کرنا ہے کہ کانگریسی کے بارے میں جتنا ہی ہم بولیں اتنا ہی کم پڑے گا اور یہ دعوال گاڈی کا پارٹ سرم دیکھے تو پورا دیش کو ہی بھرشتہ کی اور لے جا رہے ہیں یہ لوگ ہم جہن اگلے کالا کے پاس چلتے ہیں یہن ہاں سرے جی نمشکار نمشکار سر میں بولا چاہتا ہوں جو کانگریس نے پاہتے گرم کے اندر جو انہوں نے پسٹر کے اندر ڈالا ہوا ہے ہاں دیش کی سنسکریت کو دیش کے کانتیکاریوں کو لوگوں کے دیماغ سے دل اور دیماغ دونوں جگہ سے نکال دینا چاہتے ہیں یہ اور یہ کانگریس ایک بہت بڑی یوزنگا کے تحت دیش کو نپنسک بنانے کا ایک بہت بھینکر طریقہ انہوں نے خود نکالا ہوا ہے تو لیکن کیا کسی نے بھی ایسا طریقہ کھو جا ہو تو اس کو کامیاب نہیں اونے دینا ہے اور اس لئے بنداز بولنا ضروری ہے جو آپ کا سدرشن نیوز ہے اس کو فری ٹو ائر کیجئے جس سے دیش کے ہر گھر گھر پہنچے اور لوگوں کے پاس یہ سندیش پہنچے کیونکہ کچھ لوگوں تک پہنچتا ہے سب کے پاس پہنچتا نہیں ہے اور لوگ اس کے پارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہے آج بھی ویڈیو کان پہ ایویلیبل ہے باقی پہ ایویلیبل نہیں ہے دنے واد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ویڈیو کان پر 322 نمبر پر ہے ہم دیش ٹی وی ایچ ڈی پر پاس وی کیسی نمبر پر ہے ہم ریلائنس بیگ ٹی وی پر 428 نمبر پر ہے ہم دنیا میں کہیں پر بھی www.sudarshannews.com اس کے دوارہ انٹرنیٹ پر موبائل پر کمپوٹر پر لیپ ٹاپ پر ویڈیو گیم پر جہاں بھی انٹرنیٹ ہے وہاں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ free to air چینل ہونے کے قارن آپ کا ادھیکار ہے کہ آپ اپنے کیبل والے کو آپ اس کی مانگ کریں اس کا دکھانا یہ کرتا ہے سدرشن آپ بھارت کے top 10 چینلوں میں اپنی ڈیٹی آئر پی کے ساتھ بھی آگے بڑھ چکا ہے اور گامین بھارت میں ہم پچھلے چار سالوں سے لگاتار ایک نمبر پر بنے ہوئے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے ہر گھر میں پہنچیں اس لئے آپ کے میتروں کے یہاں پر یہ نہیں آ رہا ہے تو ان کو کہیے کہ وہ اس کی مانگ اپنے ڈیٹی ایچ آپ اپریٹر سے اور اپنے کیبل آپٹر سے ضرور کرے اگلے پالا جہین بولیے خوب بولا مجھے بھی تو لفٹ کرا دے ہاں مانے بر گندلوں کے مجھے ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جانسی والی رانی تھی اب یہ جملے سننے میں سہ جائیں گے پاچ چالہ پچھلے ہی رہے گا کرناتک کا سی ایم شای کی کا جھوٹا کھا چپا ہے ابھی عمر ششی دھرور نے رسول کیلئے سون توڑا مانے ور جب اپنے ہو تو پھر فانسی سے کیسا ڈرنا دس پیسے کا سکھا گزرات کے روپے کے مقابلے شنی دنی واد ہم یہاں اپر آپ کو اوپائی دکھاتے کی کیا اوپائی ہو سکتے ہے دیکھئے یوہ بچوں کے سامنے صحیح تصویر پیش کی جائے آج ہماری یوہ پیڑی کو دیش کی پراشین ادھیاتمک سنسکریتوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے جس سے ان یوہ وں میں نیتکتہ کے ساتھ کرتوی ماندار رہیں ویسے تو یہ ہونا بڑا مشکل ہے کہ کانگریس نیتہ گاندھی پریوار کی بجائے جنتہ کے پرتی ماندار دکھائیں اس لئے آج تک کانگریس میں گاندھی پریوار کے علاوہ کانگریس کا کوئی نیتہ جنتہ میں اپنی خاص پہچان نہیں بنا پایا لوگ ماننے تلک اور سردار ون لب بھائی پٹیل جیسے نیتاؤں نے کبھی اپنے سدھانتوں سے سمجھوتا نہیں کیا آج ایسے کچھ ہی کانگریس نیتاؤں کو جنتہ جانتی ہے ایسے نیتاؤں کو پاتھے کرم میں شامل کرنے کی بجائے گاندی گھرانے کے ان نیتاؤں کو شامل کیا جا رہا ہے جن کے پاس نہ کوئی سدھانت ہے اور نہ کوئی ویچار اس کولی شکشک پاتھے کرم بدلنے کا ویروت کریں نیتاؤ تو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی پاتھے کرم بنا کر دے سکتے ہیں لیکن کم مہا پرشو کی کہانی ہٹا کر پاتھے کرم کو راج نیتاؤں کا گنگان کرنے کے لیے بنایا جاتا ہو وہ بھی ایسے نیتاؤں کی جو نہ تو اپنی کوئی دشا تیہ کر پائے ہیں اور نہ ہی دیش کو کوئی اپنا اجنڈا بتا پائے ہوں ایسے میں بدھی جیوی برک جو تیلیوی پہ اپنا دیکھا کہ داہو گانڈی کو پچھے کر میں آپ پیش کر رہے ہو یا سرکار کر رہی ہے یا کانگرس کی سرکار کر رہی ہے ان کو ایسا کرنے سے یہ جو پانے ہمارے جنہوں نے ہمارے دیش بگتی کے لیے سارا دیش کے لیے جتنی جانے دی ہیں ان کو بلا کر اس ایسی آدمی کو آپ آگے کر رہے ہو جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے جس اپنی کوئی ہون نہیں ہے ایسا تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیم حکین خطرہ ہے جان اگر ایسے آدمی کو آگے لاؤگے تو بیڑا گرک ہو جائے گا ان کو بند کرنا چاہیے یہ آپ نے جو تھنے ہم یہی کہیں گے کارکم کے آخیر میں ہم نے ایک پریاس کے سامنے سچائی ست لانے کا وسط دکھانے کا کارنا ٹکے سی ایم کے نمبر آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گے ان کے دفتر کی بھی نمبر ملیں گے رحول گاندی کی بھی نمبر ملیں گے وہاں پر بھی آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں لیکن ایک گھنٹے کا لائیو ایک آرکم اب آپ ریپیٹ ٹلکاش میں رات کو 11 وجے 9 وجے دیکھ سکتے ہے اور اس کو کبھی بھی ہمارے youtube چینل پر آپ دیکھ سکتے ہے جس کا ڈی ہے youtube dot com slash ڈیوز ڈیوٹ 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 com slash ڈیوٹ 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 آج ہم نے آپ کے تو اچھا عتی جان کے ہی کوئی اچھا ورط مان کے نیو پر بھویش کھڑا کر سکتا ہے بھویش اگر گوروش کھڑا کرنا ہے تو آج کے ورط مان کے لیے اتحاس جو ہمارا گوروش آلی ہے اس کی نیو پتہ ہونا بہت ضرور ہے اور دربھا گی سے 1200 گولامی میں ہمارے اوپر جو شاشک تھے انہوں نے کیا میں یہ کہوں گا کہ یہ پارٹھے کرم بدلا جائے لیکن کیا اس دیش کے ماتا پیتاؤں کا یہ کرتویں نہیں ہے اس دیش کے کتنے ماتا پیتا ہے جو اپنے بچوں کو صحیح اتحاز بتاتے ہے صحیح گانے بتاتے ہے صحیح قویتائے بتاتے ہے کرانتی کاریوں کے بارے میں بتاتے ہے اگر ایسا نہیں بتاتے تو آپ شاید آپ کے آگلے پیڑی کو نپوسک پیدا کر رہے ہے اور اس کے لئے سب سے دوشی اگر کوئی ہے تو آپ ساتھ میں میں تمام ان شکشکوں کو بھی جن کو میں بھگوان کا اچھی اور گورو شال اتیاس کے ساتھ شور ویر جیسی پیدا ہوگی آئیے ہم آپ کو اگلے ایک منٹ میں پڑھانے کا پریاس کرتے ہے بچوں کے سامنے کم سے کم کیا پڑھا رسائے جو جو بچوں تمہیں دکھائیں جا کی ہندوستان کی اس میٹی سے دلک کرو یہ بلی دان کی بند ما جرم بند ما جرم آؤ بچوں تمہیں دکھائیں جا کی ہندو سان کی اس میٹی سی تلک کرو یہ در یہ بلی جرم بند ما جرم بند بندے مادرم دیکھو یہ تصویریں اپنے گورب کی احیمان کی اس مٹھی سے دلت کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی بندے مادرم